بہاول پرٹ سے خبر ہے جہاں جنگل لال سوہانڈا نیشنل پارک میں تین روز سے لگی آگ شدت اختیار کر گئی ہے ریسکیو ٹی میں بے اختیار ہیں اور آگ پر قابو پانے کی تین روز سے کوشش جاری ہے لیکن اب یہ آگ ان کے قابو سے بلکل باہر ہو چکی ہے اور آگ پر بجھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے کاسم علی شیخ سے جانیں گے جی کاسم آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں یا روک دی گئی ہیں ہاتھ موں چھوڑ دی گئے ہیں کاسم علی سے بھی جانیں گے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بہاول پر میں جنگل لال سوہانڈا میں نیشنل پارک میں تین روز سے لگی آگ شدت اختیار کر گئی ہے ریسکیو ٹی میں بے اختیار ہو گئی ہیں اور تین روز سے یہ آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر یہ آگ لگی ہے اس جنگل میں جنگل ہے لکڑیاں ہیں اور آگ پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ خبر ہے کہ ریسکیو ٹی میں اختیار ہو گئی ہیں تین دن سے یہ آگ لگی ہے شدید ہو چکی ہے یہ آگ آگ بجھانے کے لیے قریبی نہر کا پل بھی توڑا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ کو رہائشی علاقوں سے دور رکھا جائے بہاول پر میں جنگل لال سوہانڈا نیشنل پارک میں تین روز سے یہ آگ لگی ہوئی تھی اور اب اس آگ پر قابو پانے کی کوششیں جو ہیں وہ بے سود ثابت ہوئی ہیں ریسکیو ٹی میں بے اختیار ہو گئی ہیں اور یہ آگ شدت اختیار کر چکی ہے بہاول پر سے خبر ہے جہاں پر جنگل لال سوہانڈا ایک بڑا جنگل ہے نیشنل پارک ہے جہاں پر تین روز سے یہ آگ لگی ہوئی تھی آگ کس وجہ سے لگی یہ بھی جانیں گے لیکن اب یہ آگ اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ریسکیو ٹی میں جو اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھی وہ بے اختیار ہو چکی ہیں آگ بجھانے کے لیے قریبی نہر کا پل توڑا جا رہا ہے تین روز سے لگی یہ آگ اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی